اسلام علیکم بازمہ ڈیلی میں خوش آمدید تو یہ انار گھر کے ہیں میرے گھر میں پودا ہے اس کے انار ہیں بہت ریڈ ہیں اور بہت میٹھے ہیں یہ دیکھیں سائز ان کا بہت چھوٹا ہے تو لیکن بہت مزے کے ہیں اور جو ہے فل ریڈ ہوتے ہیں اور یہ پودا میں نے نرسری سے لیا تھا بہت چھوٹے سائز میں لیا تھا بلکل دھو دھائی فٹکا ہوگا اس کے بعد یہ بڑا ہوئا ہے اور اس پہ ہر سال لگتا ہے پھل بس کبھی کبھی تو یہ ہے کہ سپریو گرہ نہ کرو تو وہ کیڑا وگرہ کھا جاتا ہے اور کبھی بہت زیادہ مطلب رڈی ہو جاتا ہے کام آ جاتا ہے تو اس دفعہ بھی ایسے ایک ایک کر کے میں نے توڑے ہیں تو آج مجھے خیال ہے کیوں نہ میں اس کی ویڈیو بناوں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں کہ میں نے اس پودے سے اور پودے بھی تیار کی ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں اگر آپ کو باہر لے کے گئی تو رکبے میں انشاءاللہ دکھاؤں گی گھر کے باہر جو کھیت ہے نا وہاں میں نے لگائے ہیں کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں نے پودے کی جو نیچے وال شاکھیں ہیں نا ان کو لمبی کو مٹی میں دبا دیا ساتھ تھوڑی مٹی ڈال دی انہی جب جڑ پکڑ لیتی ہے پیچھے سے کار دیتی ہوں تو وہ میرے جو ہیں وہ تیار ہو جاتی ہے تو اس طرح میں نے کافی سارے پودے تیار کی ہیں یہ ایک ورائیٹی میرے پاس تیار ہوگی ہے اس کا سائز چھوٹا ہے لیکن اس کے اوپر ایک تو مقدار بہت زیادہ لگتی ہے فروٹنگ اس کے بہت زیادہ ہے دوسرا یہ میٹھے ہیں ترش بلکل نہیں ہے ترسہ کلر ریڈ ہوتا ہے عام طور پ پودے وہ سفیت ہے لیکن یہ آپ دیکھیں ریڈ ہیں اور پیور ریڈ اور جتنا دکھنے میں اچھا لگ رہا ہے اس سے زیادہ کھانے میں مزے کے ہیں